آج بدوار ہے دو مارچ دو ہزار بائیس اٹھائیس رجب چودہ سو تینٹالیس ہجری سری نگر سے شائع ہونے والے آج کے اخبارات کی سرخیاں آج شروعات کرتے ہیں روزنامہ آفتاب سے آفتاب کی شہ سرخی ہیں میراج عالم کی تقریبات انتہائی تزک و احتشام کے ساتھ منائی گئیں سب سے بڑا اجتماع آثار شریف درگاہ حضرت بل میں منعقد ہوا جہاں مسلمان پنجگانہ نمازوں کے بعد موئے پاک آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے فیضیاب ہوئے اسی اخبار سے ایک اور خبر مطلع عبرالود میدانی علاقوں میں بارشیں بالائی مقامات پر حل کی برفباری ٹنل کے آر پر موسمی صورتحال بدستور دگرگون اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران جمع کشمیر میں ہل کی بارش اور برفباری کا امکان محکمہ موسمیات آج کے روزنامہ سری نگر ٹائمز سے سرخی دریاؤں کے پانی کے معاملے پر ہندو پاک میں مذاکرات آج شروع ہندوستان کا خصوصی وفد اسلام آباد پاکستان کے لئے روانہ ہو چکا ہے آج کے بیبی کے کاتون پر ایک نظر ایک اور خبر صوبائی کمیشنر کشمیر کی شب میراج اور مہاشوراتری کے موقع پر مبارک باد اسی اخبار سے ایک اور سرخی وقف بور کی انتظامیہ کو چلانے کے لئے چار ممبران نامزد آج کے روزنامہ کشمیر ازما سے سرخی آؤ سکول چلیں لمبے وقفے کے بعد آج سکول کھلیں گے ایک اور سرخی کرونا کی نئی لہر جون سے اگست تک آنے کی پیش گوئی نئی حیت سامنے آئی تو امکانات زیادہ ورنہ بہت کم چھٹے دن بھی کوئی فوتیدگی نہیں بارہ مہ بعد صرف پچپن مصبت دس ازلا میں کوئی متاثر نہیں ایک اور سرخی اسی اخبار سے فروری میں سترہ ہزار پانچ سو پینتالیس متاثر چہتر فوت آج کی روزنامہ تامل ارشاد سے سرخی حیرت کا تیوہار مذہبی عقیدت کے ساتھ منایا گیا چار روزہ روایتی تقریبات جاری وٹک پوجا کے بعد حیرت خرچ کی تقسیم ایک اور خبر جمہو کشمیر میں جو کچھ شروع ہوا وہ وحی ختم ہونے والا نہیں وزیر اعلیٰ تاملناڑو کی سوان حیات کی رسم اجرائی کی تقریب پر عمر کا خطاب ایک اور خبر اسی اخبار سے جمہو کشمیر میں نوجوان اپنا مستقبل سوارنے میں مصروف فوج دائمی امن کے قیام کے لئے کام کر رہی ہے اپندر دویدی آج کے روزنامہ ایشین میل سے سرخی ماہانہ ریڈیو پروگرام عوام کی آواز لفنن گورنر منوج سنہا نے اوڈی کے محمد اقبال کی تجویز کو سراہا ایک اور خبر پاکستان کی ہندوستانی فوج کے تائیں نفرت کرتارپور گردوارہ کے باہر نمائش میں رکھا بم کا خول آج کے روزنامہ روشنی سے سرخی پائیدار ترقی یقینی بنانے کی سمت میں قلیدی قدم ہر گاؤں ہریالی پروگرام شروع اس سے کسانوں کی آمدنی میں اضافہ ہوگا اور ایگرو فورسٹری کو فروغ ملے گا ال جی سنہا اسی اخبار سے ایک اور سرخی صوبائی کمیشنر کی شنکر اچاریہ مندر میں حاضری عوام کو شب میراج اور شیوراتری کی مبارک باد پیش کی آج کی روزنامہ موننگ کشمیر سے سرخی مرکزی اقلیت کی وزارت کی جانب سے غیر معمولی احکامات صادر ایک اور خبر کشمیر میں دہائی کے بعد اسکریت پسندوں کی تعداد میں کمی جمہ کشمیر سے اسکریت کی مکمل خاتمے تک فوج کاروائیاں جاری رکھے گی لیفنن جنرل دیویدی اسی اقبار سے ایک اور سرخی کمیشنر ریلیف نے وادی میں کشمیری مہاجرین کے لیے ٹرانزٹ رہائش کی تعمیر سے متعلق غلط معلومات پھیلانے والی خبروں کی خبروں کی تردید کی آج کے روزنا نگران سے سرخی لکھتے ہیں سکول کھولنی سے ایک روز قبل با سکول منتظمین کا تانہ شاہی فرمان والدین از خود ہی بچوں کو لانے اور لے جانے کے خاطر ٹرانسپورٹ کا انتظام کریں اسی اقبار سے ایک اور سرخی سری نگر پولیس کی خصوصی کا روائی جنگجو موین اسلا سمیت گرفتار آج کے روزنا ماہ صفح سے سرخی موڈی نے کوویند کو روس یوکرین مسلے پر آگاہ کیا حکومت یوکرین میں فصے ہندوستانی کی گھر واپسی کے لیے کوشاں ایک اور خبر سری نگر جمہو شہرہ پر ٹرافک کی نقل حمل بحال مسافروں اور ڈرائیوروں نے راحت کی سانس لی یہی تھی آج کی سرخیاں اللہ نگے بان